اپیسوڈ بیاسی اور کیا حال چال سب بڑیا تو پینا کسی دری کے شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دکھا تھا کہ جو پیندیان پویلین کے لوگ تھے نا گروپ تھا نا وہ جوان لین فیملی کا جو لے پہنا اس کے چھٹوے فلور پر آ گئے تھے اور چھٹوے فلور پر ایک بندہ تھا کوئی پیڑ والا جو اسے ختم کر دیا تھا علاقہ ایلڈر مین سینس جانتے ہیں کہ وہ بندہ بھاگ گیا ہے یہاں پر اپنی بوڑی کو چھوڑکا لیکن ایلڈر جودہو کے سمجھانے پر کی ٹینسر مت لو کہ ہم بات میں بھی پھر کبھی مان اس لیے سبی کے سبی بندے چلتے ہیں تو ساتھوے فلور کیوں نکل جاتے ہیں اور جو ساتھوے فلور تھا نا کینگ جوان لین کے فادر کو پتہ چل گیا تھا ہنجیان پویلین کے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور اب آنگے اب سینس سپ ہوتا ہے اور کچھ سمیں پہلے ہنجیان پویلین کے بودھا ایلڈر مین سین نے جو فائٹ کی تھی نا ہمیں وہی جگہ کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر وہ پیڑ والے بودھے کی آت مدوارہ سے پرکٹ ہوتی ہے اور اپنی بوڑی کو ڈوڑنے لگتی ہے اب جب بوڑی کو ڈوڑی رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ایک بندے کی آواز آتی ہے جو کہ اپنی ہاتھوں میں ایک کالے کلائے کی تلبار پکڑا ہوا تھا یہ بندہ چلتا ہے تو وہ اس پیڑ والے بودھے سے کہنے لگتا ہے کہ کیسے ہوئے ایلڈر سب کس کسل منگل ہے نا اب بھائی جب جیسے یہ پیڑ والا بودھا سنتا ہے نا تو یہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کمجور ہو چکا تھا بھلے یہ بوڑی میں رہتی ہو ڈاو جیان لیول پر ہو لیکن اب وہ صرف ڈاوڈی کے سیکسٹار پر ہی رہ گیا تھا اس کی آتما اس لیے جی حیران ہو جاتا ہے اتنے میں اس کے سامنے ہمارے جان آتا ہے اور اپنی فلیم نکالتا ہے اور اسے جلانے لگتا ہے اور وہیں مویان چلتی ہے تو چاروں طرف سے اس آتما کو بھاگنے کی راستے بند کر دیتی ہے جس ویسے پیڑ والے بودھے کے آتما چلتی ہے تو یہاں سے بھاگ نہیں پاتی ہے ہمارے جان چلتا ہے اس پیڑ والے بودھے کے آتما ہے نا اسے جلانے لگتا ہے اتنے میں ہمارے جان کا جو ٹوکن تھا نا ایبل سکتیوں والا وہ ٹوکن چلتا ہے تو اس بودھے بھول جائے تو پیڑ والے بودھے کی آتما کوئی کھا جاتا ہے اب جیسے ہمارے جان یہ دیکھتا ہے کہ وہ آتما بھول جائے تو پیڑ والے بودھے کے آتما جل کار راک ہو چکی ہے تو ہمارے جان چلتا ہے پیڑ والے بودھے کے جو سریک سریک تھانہ اسے ڈھوڑ کر اپنی انگھوڈی میں رکھ لیتا ہے کیونکہ ہمارے جان کو گولڈن ریگن کی جو بوڈی ہے نا اسے انگھ کرنا ہے اس لیے ہمارے جان کو ایک گولڈن ڈرگن کی بوڈی چاہیے اور ہاں یار میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہمارے ماسٹر یاولاؤ ہے نا وہ ابھی کلانے الگ دیکھتے ہیں لیکن اب جو کنفورم ہو گیا ہے کہ جب وہ اپنی بوڈی میں آئیں گے نا تب ان کا جو کریکٹر ڈیجائن کیا جائے گا نا وہ بہتی جاندہ خاص کیا جائے گا مطلب کی بان سین کی طرح ہی ڈیجائن کیا جائے گا نہ کہ ہمارے ماسٹر اپنے پڑھانے افتار میں آئیں گے بھول جاؤ ماسٹر آپ کو جب بھی دیکھیں گے نا وہ صرف نئے افتار میں دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے امید ہے سمجھ گئے ہوگے کھر کوئی نئی آنگے بڑھتے ہیں اب جیسے ہمارے جان یہ سپیڑ والے بڑھے کو نپٹا دیتا ہے اور اس کی بوڈی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے گولڈن ڈرگن کی بوڈی کو بنانے کے لیے تو ہمارے جان چلتا ہے تو آج پیس دیکھنے لگتا ہے اتنی میں اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں تو بوڈیتبا ستو پیڑ ہے جان چلتا ہے تو مویان سے بھی اس پیڑ کے بارے میں بتاتا ہے مویان میں بہتی جاندہ حیران ہو جاتی ہے کہ ایٹری کسی کی بھی انرجی کو اکترک کرنے میں بھول جائے تو دوبارہ سے لوٹانے میں اتنی مددگار ثابت کر سکتا ہے بھول جائے تو جو بھی ہماری آتما ڈیمیج ہو گئی ہے اگر ہماری آتما کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی کے پاس ہے نا تو اس آتما کو دوبارہ سے پوری طریقے سے بنایا جا سکتا ہے تو یہ ٹڑی اتنا کام کا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر مویان چلتی ہے تو ایک اٹیک کرتی ہے اور اٹیک کرتی ہی یہاں پر ایک سیل چڑی ہوئی تھی اس پیڑ کے اوپر وہ سیل ٹوٹ جاتی ہے ہمارے جان چلتا ہے تو ایک الگ اسپیس میں اینٹری لے لیتا ہے یہاں پر ہمارے جان کو ایک بہت بڑا پیڑ دکھائی دیتا ہے کیونکہ دھرتی سے لے کے آزمان تک جھکا ہوا تھا اور تو اور یہ پیڑ بہت ہی جاندہ ہارا بھارا تھا اور اس کی تنائے تھی نا وہ بھی چاروں طرح ایک دمیہ سے لگ رہی تھی مانو ہوا چل رہی ہو دھیمی دھیمی اور وہ ہل رہی ہو اب اتنے میں سین سے پوتا ہے اور پر ہاں میں پھینجیان پویلین کا جو گروپ یہاں پر آیا تھا نا اسے بتایا جاتا ہے جو کی چھٹوی فلور کے سب سے پیک لیبل پر آ چکا تھا اب پھینٹیاں چلتا ہے تو ساتوی فلور پر اینٹری لے لیتا ہے اب جیسی یہ ساتوی فلور پر اینٹری لیتے ہیں نا تو جو ایلڈر جودہو اور پھینٹیاں تھی نا وہ تو ایک فورمیشن کی سائیتہ سے چھپے ہوئے تھے اور بانکہ کے جو چار یا پر پانچ ایلڈر تھے نا وہ ساتوی فلور پر اینٹری لے لیتے ہیں لیکن وہ یہاں پر کسی کو دیکھتے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فورمیشن کے ذریعے یہاں پر چھپی ہوئے تھے اب اتنے میں ہمیں سامنے دو بندوں کو بتا جاتا ہے ان میں سے ایک تو ہوتا ہے جو کنگ جوہان لین کے فادر تھے نا اور ایک ہوتا ہے گوشٹ بلڈ کا ایک بندہ ٹھیک ہے دو بندے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بندہ تھا بولا جائے تو یہ آنچی بھی تھا لیکن پھلال کے لیے وہ پھینجیان پاملین کی اور سے ہے اور بندہ ہوگا ہے اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہم اسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو بندے آ جاتے ہیں اب جیسی دو بندے آتے ہیں نا تو پھینجیان پاملین کے یہاں پر جو چار بندے آئے ہوئے تھے نا سب سے آنگا میان سین بولے جائے تو ایلڈر میان سین آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو جوہان لین فیملی کا پرانے لیڈر تھا نا ہم اسے پرانا لیڈر کہیں گے ٹھیک ہے پرانا لیڈر تھانا اسے بتا جاتا ہے چونکہ یہاں پر مین سینڈ کینگ لاؤ اور دو تین بڈوں کو اور یہاں پر آتا ہوگا تکرہ ہوتا ہے مین سینڈ چلتا ہے تو مطلب کہ جوان لینڈ فیملی کا پرانا لیڈر چلتا ہے تو یہاں پر حیران ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہاں پر اور بھی جاندہ پاورپل لوگوں کو میسوچ کیا تھا لیکن تم تو بہت ہی جاندہ کمجور ہو خیر جو بھی ہو اب جب تم یہاں پر آئی گئے ہو تو تمہارے یہاں سے جندہ جانے کا ہے کیا ہی فائدہ یہاں پر مر جاؤ اب بائی جاب یہ کہتی ہے جوان لینڈ فیملی کا جو پرانا لیڈر تھا نا بولا جائے تو کنگ جوان لینڈ کا فادہ ہے وہ ایلڈر مین سینڈ اور بانگی لوگوں پر ایک حملہ کر دیتا ہے اب جب ایلڈر مین سینڈ اور بانگی کے بڑھے جوان لینڈ کی پرانی لیڈر کو اپنی ک sensi apart ایسا حملہ کرتے ہیں Advanced مین سینڈ چلتے ہیں اور بانگی کی بڑھے چلتے ہیں تو پانچ اس börات مرات شمال بناتے ہیں آپ آپ landlord جو ان پر حملہ کیا تھا اس کے ائ Warriors بل wealthy miesz budgets çan soil جد ہا ڈproduction پاس ٹھول ان analys ل ماننے والا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر ایلڈر جودہو پرگاٹ ہوتے ہیں اور جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر نے جو اٹیک کیا تھا نا اسے ڈسٹروی کر دیتے ہیں اب جیسی جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر یہاں پر ایلڈر جودہو کو پرگاٹ ہوتا ہوگا دیکھتا ہے نا تو اس کی چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے جو آسا کی تھی کہ تو بھی یہاں پر آئے گا تو سچ میں تم یہاں پر آئے گئے ہو خیر جو بھی ہو آج میں تمہیں یہاں پر ہرا کر بتا دوں گا جوان لین فیملی میں بولا جائے تو جوان لین کونٹینینٹ میں تمہارے بارے میں جتی بھی اپ ہوا ہے نا تم ایک ڈاؤ جیان لیبل والے بندے سے لڑ سکتے ہو وہ سب جوٹی ہیں آج میں تمہیں ہرا کر یہاں سے بھار پھکوا دوں گا اب جیسی یہاں پر جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر یہ کہتا ہے نا تو ایلڈر جودہو بنا دیتے ہیں اور ایک فورمیشن بنا دیتے ہیں مطلب کی اور جو بینجیان پویلین کا جو پرانے لیڈر ہے نا وہ سے گھل لیتے ہیں اب جیسی جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر ایلڈر جو داؤ کے فورمیشن میں آپ کو گھرتا ہوئے دیکھتا ہے نا تو تھوڑا حیران ہو جاتا ہے جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر چلتا ہے تو اس فورمیشن کو توڑنے لگتا ہے لیکن وہ جتا بھی ٹرائی کریں اس فورمیشن کو توڑنے پا رہا تھا اب کچھ سمیہ تک یسے یسے چلتا رہتا ہے جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ اس فورمیشن کو توڑنے لیڈر اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے اس فورمیشن کی کچھ کمجھوڑ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تب ہی فورمیشن ٹوٹ سکتا ہے اب جیسی یہاں پر جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر یہاں پر آ سکتے ہیں اس لئے اس بڈے کو جلدی سے ہرانا پڑے گا تاکہ وہ یانچی کو جلد سے جلد آجات کر با سکے اب جیسی ایلڈر جو داؤ کے سوچتے ہیں تو ایلڈر جو داؤ کے سرل سے پاورفل چینیں نکلتے ہیں جس میں بیجلیوں کو سکتے ہیں ایک دم بھر بھر کرتے ہیں اور تیجی سے جوان لین فیملی کا جو پرانے لیڈر ہے اس کی اور آنگا جانے لگتے ہیں اب جیسی یہ چین ہے جوان لین فیملی کے لیڈر کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ پلک جپک کی ڈسٹروی ہو جاتی ہیں اتنے میں ہمیں پہنٹیان کو بتا جاتا ہے جو کہ ایلڈر جو داؤ اور جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کی لڑائی تو وہ آپس میں ہوتے ہوگا دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر پھر تیان سمجھ جاتا ہے کہ جو جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر ہے اس نے کہیں گنا کہیں تھوڑی بہت ہولی پلائیم اپنے سرین کے اندر بھی بسا لیا ہے اب اتنے میں ہمیں بتا جاتا ہے کہ جو جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر ہے وہ یانچی کے اندر سے ہولی تھوڑی ہولی پلائیم نکالتا رہتا تھا اور اسے اپنے سرین میں بساتا رہتا تھا تاکہ وہ پاورپل ہو سکے حالانکہ وہ پوری ہولی پلائیم تو اپنے سرین میں نہیں بسا پایا کیونکہ یانچی نے اسے کبھی اس بات کی انومتی نہیں دی اور بینہ ہولی پلائیم کی انومتی کے بینہ کسی بھی ہولی پلائیم کو اپنے سرین میں بسانا امپوسیبل ہے حالانکہ پوسیبل ہے اگر ہمیں جانا پاورپل ہوں تو لیکن یانچی بھی ڈاؤ جیان لیبل پر تھا اور جب بڑھا بھی ڈاؤ جیان لیبل پر تھا اس لئے اس بڑھے نے کبھی بھی یانچی کی پلائیم کو اپنے سرین کے اندر بسائی نہیں پایا تھا تھوڑی بہت ہی ہولی فلیم کو اپنے سری کے اندر بسایا پایا تھا اب جیسے ہی یہاں پر جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر اپنے سریر سے لال کلر کی ہولی فلیم باہر نکالتا ہے تو وہ ایلڈر جو داؤں سے کہنے لگتا ہے کہ آج میں تجھے یہاں پر ختم کر ڈالوں گا ایلڈر جو داؤں بھی چلتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اب ایلڈر جو داؤں چلتے ہیں تو یہاں پر کہنے لگتے ہیں ایلڈر جو داؤں چلتے ہیں تو انہوں نے جو فورمیشن بنایا تھا تو جتی بھی سکتیاں انہوں نے اس فورمیشن میں بھاری تھی سارے کی ساری سکتیاں اپنے سریر کے اندر بسانے لگتے ہیں اب جیسے ہی ایلڈر جو داؤں ایسا کرتے ہیں تو ہمیں جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو بتا جاتا ہے جو کہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساید ایلڈر جو داؤں چلتے ہیں لیکن اب جوان لین فیملی کا لیڈر چلتا ہے تو وہ ایلڈر جو داؤں کو بلکل بھی موقع نہیں دیتا وہ اپنے سریر سے تھوڑی بہت اس نے یانچی کی جو ہولی پلیم اپنے سریر میں بسائی تھی اسے نکالتا ہے اور یہ چھوٹا سا موٹی بنا دیتا ہے اور اس موٹی سے ایلڈر جو داؤں پر حملہ کر دیتا ہے اب جب ایلڈر جو داؤں بولی پلیم کی اٹیک کو اپنے اور آتا ہوگا دیکھتے ہیں ایک موٹی کو اپنے اور آتا ہوگا دیکھتے ہیں تو ایلڈر جو داؤں چلتے ہیں تو وہ بھی اپنے سریر سے ایک بجلی باری چین نکالتے ہیں اور اس موٹی کی اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں اب جیسی دونوں اٹیک آپس میں یہاں پر ٹکراتے ہیں تو دل کو دہلا دینے والا دماغہ ہوتا ہے اور چار طرف ایک دم سبتیوں کی بیبیں پھیل جاتی ہیں لیکن جو جوان لین فیملی کے لیڈر نے بولا جائے تو پرانے لیڈر نے جب موٹی والا اٹیک ریڈ کلر کی موٹی والا اٹیک ایلڈر جو داؤں پر کیا تھا وہ ایلڈر جو داؤں کے اٹیک سے بھی جاند پاور پھول تھا اس لئے ایلڈر جو داؤں کے اٹیک کو وہ موٹی والا اٹیک تھا وہ دیرے دیرے نشٹ کرنے لگتا ہے اب بھائی صاحب ایلڈر جو داؤں سمجھ جاتے ہیں اب اس کا بچنا سائد مسکل ہے اتنے میں یہاں پر پھینٹیان پرگاٹ ہوتا ہے پھینٹیان پویلین کا اور وہ پلک جپکتے ہیں یہاں پر جو بھی اٹیک تھا نا دونوں کے دونوں اٹیکوں کو ڈسٹروی کر دیتے ہیں اب جب جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر پھینٹیان کو دیکھتا ہے نا یہاں پر تو تھوڑا وہ حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم بھی یہاں پر آؤگے خیر جو بھی ہو اب تم یہاں پر آئی گئے ہو تو چلو تمہیں بھی اس بات کا پتہ چلائی دیتے ہیں کہ یہاں پر آنے کا کیا پرنام ہو سکتا ہے اب بھائی صاحب یہاں پر جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر چلتا ہے تو اس نے جتی بھی اپنے سریر کے اندر یہاں چی کی ہولی فلیم بسائی تھی نا سارے کی ساری ہولی فلیم کا استعمال کرنے لگتا ہے اب اتنے میں ہمیں پھینٹیان کو بھی بتای جاتا ہے پھینٹیان چلتا ہے تو وہ بھی یہاں چی کی ہولی بہت ہولی فلیم اس کے پاس بھی تھی تو یہ بندہ بھی چلتا ہے پھینٹیان بھی چلتا ہے تو وہ بھی یہاں پاہ جو جوان لین فیملی کا پرانے لڈر ہے اس کا لڑنے لڑنے کیلئے اپنی ہولی فلیم کو باہر نکال لیتا ہے حالانکہ نکالنے سے پہلے یہاں پر جتی بھی بھٹے تھی نا پھینٹی اور فینجیان پابیلین کے ان سارے بڑھوں کو آدیش دے دیتا ہے کہ یانچی کو جلدی سے دوڑو اور ہے کہ کر جوان لین فیملی کا جو پرانا لیڈر ہے نا اس سے لڑنے لگتا ہے لگے تیری لگے تیری اب اتنے میں ہمیں ایلڈر مین سین کنگ لاو اور اور بھی بڑھوں کو بتا جاتا ہے ایک بڑھے چلتے ہیں تو یہاں پر ساتھویں فلور پر پھیل کر یانچی ہے نا اسے دوڑنے لگتے ہیں اوپنے میں ہمیں ایلڈر من سین کو بتا جاتا ہے جو کہ دوڑتے دوڑتے ایک تعلق پاس پہنچتے ہیں اور یہ تعلق ہوتا یہ نا یہ پوری طرح سے کالے کلر سے بنا ہو تمام اعتقطہ ہے مطلب کہ کالا پانی بھرا ہوتا ہے ایلڈر من سین چلتے ہیں تو اس پانی کے اندر بھی دیکھنے لگتے ہیں لیکن انہیں اس پانی کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھتا لیکن اتنے میں ایلڈر مین سین کو یہاں پر ایک پتلا رکھا ہوا دیکھتا ہے اب جیسی ایلڈر مینسن اس پتلے کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اس پتلے کے اندر جو بیلڈ لائنگ بہر رہی تھی نا اسی دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو جوان لین فیملی کا جو پرانے سے پرانا لیڈر تھا نا بولے جائے تو فلال کے لیے کون ہے لیڈر جوان لین پر اس کے پہلے کون تھا جوان لین کا پھادر پر اس سے پہلے ایک اور تھا جیسے جو اس نے ایک جن جاتی کی لیڈر ہے نا اس نے ایک موم کا پتلہ بنا دیا تھا تو یہ یہاں پر جو پتلہ ہے نا جو ایلڈر مینسن کو دکھا ہے یہ اسی بندے کا پتلہ ہے امید ہے سمجھ گئے ہوگے آنگا بڑھتے ہیں اب جیسے ہی مینسن اس موم کے پتلے کو دکھتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے اتنے ہی سنسپ ہوتا ہے اور ہمیں جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر اور فینٹیان کو آپس میں لڑتے ہوئے بتا جاتا ہے جو کی دونوں آپس میں لگے تیری لگے تیری تیری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اب بھائی صاحب یہاں پر ان کی بھی چڑھائی چڑھ رہی ہوتی ہے اور وہاں ہی پھینٹیان تانا وہ جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو کہیں نہ کہیں پیچھے کھسکا رہا ہوتا ہے بولے جاتے اسی بری طرح سے کوٹ رہا ہوتا ہے اور یہاں جو جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر ہے brickpack میں نے وہ سمجھ ہوتا ہے تبھی ہیں جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر چلتا ہے تو ایک اٹک بناتا ہے اب بھائی صاحب جوان لین فیملی کی لیڈر نے ایک بنا رہی تھا já بھی جوان لین فیملی کی لیڈر سے ایک اٹک بنا رہی تھا киноwość یہ Bene кوبی اور جگہ پر آیا تھا جو خر sarac تھا بولے جاتے تو آدمامہ کو نشٹر کرنے والا حق تھا اور دی اٹک اور کسی försère ہماری وہان simulations روس اب جیسی ہی جون لینڈ فیملی کے پرانے لیڈر میں اٹک ٹکراتا ہے نا تو جون لینڈ فیملی کا پرانے لیڈر جو اٹیک بنا رہا تھا نا وہ بھی دشتر ہو جاتا ساتھی ساتھ جون لینڈ فیملی کا جو لیڈر تانہ ہے تو پرانے لیڈر تانہ کرنے لگتا ہے اس لیے وہ بلٹ کی الٹیاں کرنے لگتا ہے اب جب پھینٹئان فہملی کے لیڈر کی عی einige دیگتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساعد اس کی بیلین کی کسی بندی فینٹیان کے پاس بھی موقع تھا جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو مارنے کا اس لئے اب فینٹیان چلتا ہے تو تران ایک ڈریکر نکالتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے موچین ہے نا وہ ایک ڈریکر کا استعمال کرتا ہے نا ایسا ہی فینٹیان چلتا ہے تو ایک ڈریکر نکالتا ہے جو کہ اس دنیا کے ٹاپ تین بیپنوں میں سے گنا جا سکتا تھا اب جیسی یہ ڈریکر نکلتا ہے نا تو فینٹیان چلتا ہے جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر ہے نا اس کی گردن کو کاٹنے کے لئے آنگ بڑھنے لگتا ہے اب جب جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر یہ دیکھتا ہے کہ وہ فینٹیان کے اس اٹیک سے نئی بچتا ہے تو وہ تراند چلاتا ہے کہ میری مدد کرو اب جیسی گوشٹ کلین کا ایک بندہ جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو ایسا چلاتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو یہاں پر ایک بندہ پرگاٹ ہوتا ہے اور جو فینٹیان کا اٹیک تھا نا ڈرگر والا اسے پیچھے کھسکا دیتا ہے اب جیسی فینٹیان یہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک اور بندہ پرگاٹ ہو چکا ہے فینٹیان سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں بندوں سے مجھے ہی نے پٹنا پڑے گا بڑھنا سایت کچھ پرابر میں ہو سکتی ہے اب اتنے میں ہمیں بیلڈر جوداؤ اور بانکی لوگوں کو بتا جاتا ہے جو کہ یہاں پر آسوی سبرے میں اچھانا بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں چی کہاں پا رہا ہے لیکن انہیں کئی پر بھی نہیں مل رہا تھا انہوں میں دوبارہ سے سین سے پروت آئے اور فینٹیان پیویلین کے لیڈر فینٹیان اور جوان لینڈ فیملی کے پرانے لیڈر کو اور گوشٹ کلین کا وہ بندہ ہے نا تینوں کو بتا جاتا ہے گوشٹ کلین کا بندہ چلتا ہے تو پہلے تو فینٹیان سے فالتو کی بات کرتا ہے ایسا بیسا جیبو جیبو فینٹیان چلتا ہے تو گوشٹ کلین کی بندے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہاں پر کیسے آ گیا آپ اتنے میں ہمیں تھوڑی سی بیک اسٹوری بتایا جاتی ہے کہ یہ گوشٹ کلین کا بندہ ہے نا بولے جائے تو ان کا ایک الگ کونٹینینٹ ہے لیکن جو جوان لینڈ فیملی کا پرانے لیڈر ہے نا اس نے اس راستے کو کھول دیا ہے جو کی سیل تھا جس ویسے وہاں سے وہ گوشٹ کلین بلا بندہ بولے جائے تو یہی بندہ یہاں پر آ گیا ہے دوبارہ سا ہمیں ایٹریال اسٹوری کو بتا جاتا ہے اب جو گوشٹ کلین کا بندہ چلتا ہے تو وہ پھینٹیان کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ سائد اپنی پاور کو سپریس کر رہا ہے گوشٹ کلین کا بندہ چلتا ہے علاقے جو گوشٹ کلین کا بندہ ہے نا یہ بھی ڈاو جیان لیویل پر ہے وہ بھی برن سٹار کے پیک لیویل پر ہے اس لیے سے موٹا موٹا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پھینٹیان ہے نا پھینٹیان ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنی پاور کو سپریس کر کر رکھا ہوا ہے اب گوشٹ کلین کا بندہ چلتا ہے تو اپنی ہاتھوں کے سیل بدلتا ہے اور سیل بدلتی ہی یہاں آس پیس کالے کلر کا پانی بھرا ہوا تھا اس پانی سے کالے کالے پلر نکلنے لگتے ہیں اب جیسی پھینٹیان ان کالے کالے پلروں کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گوشٹ کلین کا بندہ ہے نا یہ اس کی پاور کو سپریس کرنا چاہتا ہے پھینٹیان چلتا ہے تو اس بندے سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان سڑھے سڑھائی پلروں سے تم میری پاور کو سپریس کر سکتے ہو اب اتنے میں ہمیں ایلڈر جودہو کو بتا جاتا ہے جو کی سبھی لوگوں کو سمجھا دیتا ہے یہ ٹینسن مطلب پھینٹیان ہے نا وہ ان دونوں کو سمال سکتے ہیں ہمیں پھلال کے لیے یانچی کو ڈوڑنے پر مدد کرنی چاہیے مطلب کی کونسس کرنی چاہیے اب اتنے میں ہمیں ایلڈر مین سنگ کو بتا جاتا ہے جو کی بہت دل سے یانچی کو ڈوڑ رہے تھے لیکن وہ سے کہیں پر بھی نہیں مل رہا تھا ایلڈر مین سنگ چلتے ہیں تو یانچی کے ان کے پاس جو ہولی فلہم تھی نا تھوڑی بہت اس کا استعمال کر یانچی کو ڈوڑنے لگتے ہیں لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساید یانچی پر کسی پرکار کی سیل چڑھی ہوئی ہے اس لیے وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے اتنے میں ایلڈر جوداؤ کو بتا جاتا ہے ایلڈر جوداؤ چلتے ہیں تو جیان نے ایلڈر جوداؤ کو ایک ہولی فلہم کا کرسٹل دیا تھا بولا جایا تو تھوڑی سی ہولی فلہم دی تھی اب جیسی ایلڈر جوداؤ اس ہولی فلہم کو نکالتے ہیں نا تو آس پیس حیران ہو جاتے ہیں کہ ایلڈر جوداؤ کے پاس اس پرکار کی ہولی فلہم کان سے آئی لیکن دوسری پرلی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فینجیان پبلیون کا بنائیہ اسٹوڈینٹ ہے نا اس کے پاس ساید ایک ہولی فلہم ہے اور ساید ایلڈر جوداؤ نے اسی سے یہ ہولی فلہم دھولے سمیتے لیے لے لی ہوگی اس لیے یہاں پر سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں ہی ساید اب وہ یانچی کو ڈوڑ سکتے ہیں اتنے میں سین سپٹ ہوتا ہے اور ہمیں جو گوشٹ بندہ جوان لینڈ فیملی کا پرانا لینا وہ فینجیان آپ اس میں لڑ رہے تھے ان کی بھائٹ کو بتایا جاتا ہے اب جی گوشٹ بندی نے جو پلر بنایا تھا اور سپلر سے فینجیان پر حملہ کار دیتا ہے اب جب فینجیان اس پلر کو اپنے اور آتا ہوگا دیکھتا ہے نا تو فینجیان چلتا ہے تو وہ بھی اپنے سریڈ سے ہولی فلیم نکالتا ہے اور ہولی فلیم نکالتی ایک بہت بڑا ٹائگر بنا دیتا ہے یہ ٹائگر بناتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں فینجیان کی جو پاور ہے نا وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹائگر تھا نا یہ بہت جاندہ پاور فل تھا آپ یہاں سے تھوڑا نیک دھیان سے سننا ٹھیک ہے کیسے میں امید کروں گا مطلب کی کوشش کروں گا کہ یہ سب سے سرل بھاسا میں ایکسپلین کیا جائے اب جیسے یہ ٹائگر بنتا ہے نا تو یہاں پر فینجیان چلتے ہیں تو اس ٹائگر کو جو گوشٹ کلین کا بندہ تھا نا جو جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کے ساتھ تھا اس کی اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیتے ہیں اتنی میں یہاں پر ہماری جان اور مویان کو بتا جاتا ہے مویان بھی یہاں پر جب آتی ہے نا تو اس کی سرل سے اپنے آپ ہولی فیلم نکلنے لگتے ہیں اور ایک جگہ پر جانے لگتے ہیں لیکن ہمارا جان مویان پر دھیان نہیں دیتا کیونکہ اس کا پورا پورا دھیان فینجیان بھولا جائے تو فینجیان پویلین کے لیڈر فینجیان کی لڑائی پر تھا لیکن تھوڑی سمیہ بعد جب ہمارا جان مویان کی اوٹ دیکھتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ مویان تو کسی ایک خواہوں میں گم ہو چکی ہے ہمارا جان چلتا ہے تو مویان کو جگھاتا ہے مویان جیسی جگتی ہے نا تو اس کی جو ہولی فیلم کہیں پر جا رہی تھی نا وہ جاتی جاتی رکھ جاتی ہے اتنے میں مویان جان سے کہنے لگتے ہیں کہ میرا بھائی میرا بھائی یہیں پر ہے اتنے میں اب ہمیں دوبارہ سے فینجیان کو بتا جاتا ہے فینجیان چلتا ہے جو اس نے لائن بالا اٹیک یہاں کے گوشٹ ورڈ پر کیا تھا نا گوشٹ کے لین والے بندے پر کیا تھا نا پر کرنے کے بعد فینجیان چلتا ہے تو دوبارہ سے اپنی ڈریکر کو نکالتا ہے اور جو جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر تھا نا اس کی اور آنگے بڑھ جاتا ہے اب اتنے میں ہمیں یہیں پر جوان لین فیملی کا جو فلال کا لیڈر ہے نا کینگ جوان لین اسے بھی بتا جاتا ہے جو کہ یہاں پر بہت پہلے آ چکا ہے ایک بندے کے ساتھ جو بھی اس کے ساتھ بندہ آیا ہے نا وہ بھی یہاں پر چھپا ہوگا ہے اب جب یہاں پر کینگ جوان لین اس کے فائدر کو مارنے کے لئے آنگے بڑھ رہا ہے تو یہ آنگップ نہیں بڑھتا بلکہ اس کے ساتھ کا جو بندہ ہے نا کینگ جوان لین اسے بھی منع کر دیتا ہے کہ آنگر بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے فائدر مر جائیں تاکہ جو میرا پلین ہے نا وہ کامیاب ہوچا کہ اب اتنے میں سین سبت ہوتا ہے پھر ہمیں جوان لینن فیملی کا جو پرانا لیڈر ہے اسے بتا جاتا ہے جو کہ پھینٹ یان کو تیجی سے اپنے اور آتا گیا دیکھ رہا تھا کیونکہ جو جو چین جوان لینن فیملی کا پرانا لیڈر ہے اس کے اعلان بہت ہی جن gdzie گمبیر ہو چکی تھی اور پھینٹ یان اس کے اور تیجی سے آ رہا تھا جوان لینن فیملی کا پرانا لیڈر چلتا ہے میں یاد ہوگا کہ جوان لین فیملی کے پاس ایک ڈریکن سینہ ہے اور اس کا جو لیڈر ہے نا وہ فلال کے لیے کنگ ٹیان تھا لیکن کنگ ٹیان کو تو کنگ جوان نے پہلے ہی ایک جگہ پر بجا دیا ہے جہاں پر ہمارے جان گیا تھا نا وہاں پر فسا دیا ہے اس لئے کنگ ٹیان کو یہاں پر نہیں آ سکتا یہاں پر جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر چلتا ہے تو جو ڈریکن آرمی کا ٹوکن تھا نا اسے توڑ دیتا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی پرکٹ نہیں ہوتا جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کا ملنا پکھا ہے اتنے میں جوان لین فیملی کا پرانا لیڈر چلتا ہے تو اس کے ساتھ جو گوشٹ کلین کا بندہ تھا نا اس سے کہتا ہے کہ مجھے بچانے کے لیے آو گوشٹ کلین کا بندہ چلتا ہے تو جو ڈرین ٹیان نے لائن سے گوشٹ کلین کے بندے سے آقربان کروایا تھا نا اسے ڈسٹروئ کرکا جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو بچانے کے لئے آئیڑا ہوتا ہے تب ہی ایلڈر چونتا ہوئی پرگاڑ ہوتے ہیں اور یہاں پر اس گوشٹ کنگ کو روگ لیتے ہیں اب اتنے میں اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ہنٹیان چلتا ہے تو وہ جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر ہے نا اسے نپٹا ڈالتا ہے وہ بھی ایک ہی اٹیک میں اب جیسی جوان لین فیملی کا پرانے لیڈر نپٹا ہے نا تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فینٹیانی سے مارنا نہیں چاہتی اس لئے ادھ مارا چھوڑ دیتے ہیں اور جو گوشٹ کلین کا بندہ تھا نا وہ بھی یہاں سے اب باغ جاتا ہے جوان لین فیملی کے پرانے لیڈر کو جکمی یا پھر مرتا ہوا دیکھے کا اب اتنے میں ہمیں فینٹیان کو بتا جاتا ہے جو کہ یہاں پر ایلڈر جوڑا ہوئی تھے نا انہوں نے یہاں چی کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا وہاں پر آ جاتے ہیں اب جیسی بھینٹیان یہاں پر آتے ہیں نا تو وہ آس پیس دیکھنے لگتے ہیں اور انہیں تھوڑا بہت تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہاں پر سائد کوئی چھپا ہوا ہے اب اتنے میں یہاں میں دوبارہ سا ہے جوان لین فیملی کے فیلال میں جو لیڈر نا کینگ جوان لین اسے بتا جاتا ہے جو کہ یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیچو والی سیل کو وہ نہیں توڑ سکتے اس لیے وہ جیان کو بلاتے ہیں جیان چلتا ہے تو وہ ترند یہاں پر آ کر پہلے تو سب کو گریٹ کرتا ہے کہ یہاں ہی پھینٹیان بھی جیان کو اس طریقے سے برطاب کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی جاندہ خوص ہو جاتے ہیں اب اتنے میں ہمیں پھینٹیان کو بتا جاتا ہے جو کہ جانتے ہیں کہ جیان ہے نا وہ ایک ایلپنیسٹ ہے اور ایلپنیسٹ کے جو سول پاور ہوتی ہے نا وہ بہت ہی جاندہ ہوتی ہے اور فلال کے لیے سامنے اس موم کے پتلہ بھول ہے مطلب کی جو بھی سیل چڑی ہوئی ہے نا یانچیک کے اوپر بھولا جائے تو جہاں پر یانچیک کہہ دے نا اور باہر جو سیل چڑی ہوئی نا اسے سول کے دوارہ ایک کھولا جا سکتا ہے تو وہ جان سے کہنے لگتے ہیں کہ اسے توڑو ہمارے جان بھی ہمیں سے رلاتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر فوالٹی مارکر بیٹھ جاتا ہے اور جو سامنے کمرے پر سیل چڑی ہوئی تھی نا اسے توڑنے لگتا ہے اور پلک جپکتی ہمارے جان دس منٹ کی محنت کے بعد اس سیل کو توڑ دیتا ہے اب جیسی یہ سیل ٹوٹتی ہے نا تو یہاں پر ایک اسپیس دکھائی دینے لگتا ہے اور اس اسپیس میں جنجیرے جنجیرے لٹکے ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں سے لاگ واک لاگ واک سو پر دوری پر ایک بندہ بندہ ہوتا ہے اب بائی صcional جیسی نبی کے لوگ سامنے بندے گو بندے कו دیکھتے ہیں تو وہ پیچا جاتے ہیں کہ یہ تو یان چی ہی ہے اب اتنے میں ہمیں مہیاں کو ہی بتا جاتا ہے جو کہ یان چی کو دیکھ کر ایک دم صد بو аккуọ okay مطلب کی سب کچھ بھولی جاتی ہے کیونکہ اس tu پیچان جاتی ہے کہ سامنے اس کا بھائی ہے اور تو اور مہیاں آنگھائے بھی نہیں بڑھ پا رہی ہوتی ہے اب اتنے میں ہمیں ایلڈر مین سین کو بتا جاتا ہے جو کہ یانچی کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے چھوڑانے کے لیے آنگ جانے لگتے ہیں اب جیسی ایلڈر مینسن آنگ جاتے ہیں نا تو جیسی وہ آنگ جاتے ہیں نا تو ان کی جو پاور ہے نا وہ بہت ہی جانتا کم ہو جاتی ہے ایلڈر مینسن چلتے ہیں تو پلند پیچھے آ جاتے ہیں اب اتنے میں یہاں پر پھینٹیان چلتا ہے تو سبھی سکت کہنے لگتا ہے کہ ہم اتنی آسانی سے آنگ نہیں جا سکتے یہاں پر جو ایول ریس ہے نا اس کا ایک فورمیسن چڑھا ہوگا ہے اور جس فورمیسن میں کوئی بھی بندہ فس گیا نا بولا جائے تو جس کسی بندے کو اس میں قید کر کر رکھا ہے نا ایک فورمیسن ہمیشہ اس کی پاور کو کھیشتا رہے گا جس سے وہ کبھی بھی پاور پھل نہیں ہو پائے گا بولا جائے تو یانچی کو چینوں سے باندھ کر رکھا ہوگا ہے ماسٹر یاول آو کی طرح ہے اور جی چین ہے نا جی ہمیشہ سامنے والے بندے کی پاور کو کھیشتی رہتی ہیں تاکہ سامنے والے بندہ نہ ہی پاورپل ہو سکے اور نہ ہی وہ ٹھیک ہو سکے اب اتنے میں فینٹیان چلتا ہے تو ہمارے جان اور مویان کی اُڑ دیکھتا ہے جان اور مویان بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ساید فینٹیان ان کی ہولی بلیم کا استعمال کرنا چاہتا ہے اب بائی ساب جان چلتا ہے تو فینٹیان سے کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے لیڈر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ مجھے انومتی دیں گے کہ جو ہیون ہول اور ارتھ ہول ہے نا اس کے بھی میں ٹریجن لے سکوں اب جیسے ہی یہاں پر فینٹیان جان کی بات سنتا ہے نا تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ جان بہت ہی زیادہ ٹیلنٹیٹ ہے اس لیے منہ کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اسے جتنی مدد ہو سکے اتنی اچھی ہے تاکہ یہ باویس ہے جو بھینٹیان پویلین ہے نا اس میں سپرونگ بن سکے اس لیے بھینٹیان چلتے ہیں تو انومتی دے دیتے ہیں بھینٹیان پویلین میں جو کچھ بھی ہے نا تم وہ سب کچھ استعمال کر سکتے ہو اب جیسی بھینٹیان یہ کہتا ہے نا تو یہاں پر چاہے پھر وہ ایلڈر جوداؤ ہو یا پھر میں انسین ہو کوئی بھی منہ نہیں کر پاتا کیوں کہ جب لیڈر نہیں کہہ دیا ہے تو کون کیا ہی منہ کرے گا ہمارا جان چلتا ہے تو وہ بھی ہم ایسے للا دیتا ہے کہ تینکیو اور اسی تینکیو کے ساتھ یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے تو جاندہ نا ہنڈرڈ کمنٹ کرباو ٹھیک ہے اور ایک ہزار لائک امید ہے کربا دو گے خیر کوئی نہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹک کر اور ہاں ہنڈرڈ کمنٹ اور ایک ہزار لائک ہو جاتی ہے نا تو تیس منٹ کا ویڈیو آئے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ٹک کر